جی ہاں بگ بیس لیگ کا میچ نمبر اٹھارہ جو کی سیڈنی سکسر اور میل بون رینگیٹس کے بیچ کھیلا جائے گا تو اس کے ہم سٹیک پریڈکشن دینے جا رہے ہیں پرتیک کھلاڑی کا سٹیٹس اور اس کا فورم کرنٹ فورم اور اس کا پچھلے میچوں کا پردرسن جن کے آدار پر ہم آپ کے لئے ٹیم لے ان ٹیم تیار کریں گے تو یہ ایک بہترین ٹیم نکل کر سامنے آئے گی جس سے آپ بڑا پرائز جی سکتے ہیں تو اس میچ کا ویڈیو کو سکپ کیے بینا لگاتار دیکھے تھا کہ آپ بڑا انام جیت سکیں تو سب سے پہلے پرتیک میچ میں گراؤنڈ کا بڑا رول ہوتا ہے اہم رول ہوتا ہے تو ہم گراؤنڈ ریپورٹ بتائیں آپ کو تو سیڈنی کرکیٹ گراؤنڈ جو کی زیادہ تر ہائی سکورنگ گراؤنڈ ہے اور یہ بیٹنگ کے لئے بہترین ہے تو یہاں پر ہم آپ کو اسپیشل بتا دیں کہ نائٹ میچ میں جب لائٹیں ہوتی ہیں لائٹوں کے اندر سپینرز کو یہاں تھوڑی ٹرن ملتی ہے اور مدد ملتی ہے تو یہاں پر ہم بیٹنگ فرشٹ کے ساتھ چلیں گے اور جو بیٹنگ سیکنڈ کرے گی تو اس میں ہم اسپینر کو استعمال ضرور کریں گے اپنی ٹیم میں اسپینر کو رکھیں گے تو یہاں جو ٹوٹل سترہ میچ کھلے گئے ان میں فرشٹ بیٹ تس میچ جیتا ہے اور سیکنڈ سات میچ جیتا ہے اور یہاں پر دیکھیں ایوریج سکور ایک سو اکیتر بہترین ہے تو یہاں بلے باجی پر فوکس کریے گا بولروں کو زیادہ ایمیت ہم نہیں دیں گے اس میچ میں تو اس کے ہم پر بتائیں آپ کو لاسٹ کے جو پانچ میچ کھلے گئے ہیں ان میں میل بور رینگیٹس نے تین میچ جیتے ہیں تو یہ بڑی آپ فورمی ہیں تو وہیں سیڈنی سکسر نے تین میچ ہارے ہیں تو لیکن کل کا گراؤنڈ سیڈنی کا ہوم گراؤنڈ ہوگا تو وہاں پر جو ایکسپیرینس کھلا رہی ہے وہ بہترین پر درشن دیں گے اور وہ اپنے کو ڈریم ٹیم میں زیادہ پوائنٹ دیں گے تو ہم ان کا مشیش خیال کریں گے اور اپنے ٹیم میں رکھیں گے تو بتائیں آپ کو اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو میل بور رینگیٹس اور سیڈنی سکسر کے بھی جو میچ کھلے گئے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ پانچ میچ میں رینگیٹس جیتا ہے اور وہیں دس میچ میں سیڈنی سکسر اور سیڈنی سکسر کا ہوم گراؤنڈ ہے تو ہم سکسر کے ساتھ زیادہ چلیں گے تو یہاں ایوریز سکور دیکھیں تو ایک سو تیاریس لگائے ہیں رینگیٹس نے اور سکسر نے ایک سو تیاریس وہ بھی بیسٹ ہیں اور میکسیمم رن کی بات کریں تو سیڈنی سکسر نے دو سو پانچ لگائی ہیں اور رینگیٹس ایک سو تیاریس لیہاز سے ہم سیڈنی سکسر کے پلئر کو زیادہ امیاد دیں گے تو دیکھتے ہیں ہماری ٹیم کیسے تیار ہوتی ہیں اور ان آکڑوں کے ادھار پر جو ڈیٹا انالیسس ہم پیس کرنے جارے ہیں ان کے ادھار پر تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور ضرور بتائیے کل کے میچ میں کون سا پلئر سب سے زیادہ فینٹنسی پوائنٹ دے گا تو بات کرتے ہیں موجیز ہینڈرکس تو یہ ایک بہترین انوبہوی ملے باز ہے تو اس نے ٹوٹل دو سو بیاسی میچ میں چارزار سو ایکیس رن لگائی ہیں ایوریج سب بیس کا ہے ہائیسٹ سیونٹی 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 ایسٹ ایسٹ ایک ریٹ ایک سو ستائیس ہے اور بگ بیس میں ایک سو پانچ میچوں میں دو سار تین سو سٹھڑ لگائی ایسٹ کبھی کبار بولنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ زیادہ بولنگ کرتے ہو آج کل نہیں دکھ رہے ہیں آج کل بولنگ کم ہی کرتے ہیں تو ان کی رینگیٹس کے خواب دیکھیں تو بارہ میچ میں تین سو چو بیس رنیا باستہ آئی ایسٹ ہے اور گنٹی سو ایوریج ہے اور ایک سو ستائیس کا شٹائی ریٹ ہے تو یہ ٹھیک پلئر ہے ہے اس کو ہم اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں لیکن ڈاٹا دیکھیں پچھلے چار میں چوبیس رن جیرو رن جیرو رن اور پچھلے میچ میں اس نے ہاپ سینچوری لگائی ہے تو ہاپ سینچوری لگا دی ہم اس کو کل کے میچ کے لیے سکپ کر سکتے ہیں تو وہیں کورٹیس پیٹرسن یوں آپ بلے باز بہترین بلے باز تو ان کی بات کریں تو یہ چھاڑیس میچ بیگ بیس میں آٹھ سو چورہ سی رن اٹھ انتر کا ایسٹ ہے رینگیٹس کلاب ابھی تاکہ انہوں نے کوئی میچ کھلا نہیں ہے تو ان کی بات کریں بیبیل میچوں میں تین رن نورن اٹھ تیس رن چوبیس رن اور کل کے میچ کے لیے ہم اس کو فورم کے لیے آسے اپنے ٹیم میں ضرور رکھتے ہیں ہو سکتا ہے وائس کیپٹن بنائیں کیونکہ یہ اوپنر بیٹر ہیں تو وہیں بات کرتے ہیں جو سپیلیپی یہ بھی کٹ کیپر بلے باز تو پھانی بلے باز ہے تو اس بلے باز کی دیکھیں مجھے سٹرہ 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 نینے آن میں آئی ایسٹ ہے اور اس نے رینگیٹس کلاب آٹھ میچ میں تین سو انتیس رن لگائے ہیں پھر چان میں آئی ایسٹ ہے ان کا اسٹرائی گریٹ بہتری نئے دو بار نوٹ آؤٹ رہے ہیں اور اسٹرائی گریٹ تو گزب کا ہے تو اس بولر کو ہم کیپٹن پک کر سکتے ہیں کل کے میچ کے لیے کیونکہ لیسٹ میچ ہم دیکھیں تو چھبیس رن چھے رن تیانیس رن جیرو ایک تو یہ ویسے ان کا تیاری سرن والی فورم دکھائی ہے جس کو یہ سترہ سی رن میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس پلیئر کے ساتھ ہم چلیں گے تو ان کو ہم کیپٹن یا وائس کیپٹن ضرور رکھیں گے جیم سوینس انگلینڈ سے آتے ہیں بہترین انوبہوی بلے باز ہیں اور یہ شردنے شکسر کے گراؤنڈ پر بہترین کھیل دکھا سکتے ہیں کل کے میچ میں کیونکہ ان کی فورم ابھی لائے پکڑ رہی ہے ڈیرو جیرو نورن انیس رن تیتیس رن اور وہیں میل بورن رینگیٹس کی خلاف اس نے چھے میچ کے لیے ایک سو ستائیس رن لگے ہیں ایک تاریس ہی ایسٹ ہے تو ایتنا بیسٹ نہیں ہے لیکن کل کے میچ کے لیے ہم ان کو رکھ سکتے ہیں ان کا ٹی ٹوینٹی ریکوڈ دے کے تین سو تین میچ میں آرزار تین سو اٹھالیس رن ہائی ایسٹ ایک ستک ہے تیس کا ایوریز ایسٹ ایگریٹ ایک سو چوتیس کا ہے تو وہیں بات کرتے ہیں جورڈن سیلک تو انہوں نے رینگیٹس کے خلاف آنا کہ ان کی دس میچوں دو سو سترہ رن ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کل کے میچ کے لیے یہ پیوٹی پیوٹی اگر زیادہ ٹیم بناتے ہیں تو ہمیں ایک دو ٹیم میں ان کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ اینچلی کرم میں آتے ہیں اور پیٹنگ فرینڈلی پیچ ہے کل تو ہم ان کو اپنے ٹیم میں جگہ نہیں دیں گے تو ان کی لاسٹ بی بیل میں سمجھے گئے اک تاریس رن ستیس رن جیرو رن تیس رن تو یہ کوئی زیادہ بھی سیس کر کے پوائنٹ نہیں دے گا اگر سیف کرتے ہیں تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں وینڈین کریشن تو یہ بھی بھولڈ راؤنڈر ہے لیکن آس کل ان کی فورم کوئی کاس نہیں ہے اور بہت ہی نچلے کرم میں پلے بازی کرنے آتے ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں رینگیٹس کلاب چار میں چھاہ سٹرن ہے اور 32 آئی ایسٹ ہے تو کوئی خاص نہیں ہے اور بولنگ بھی ایک آ دو اور ہی پھینک رہے ہیں تو ان کو ہم اپنی ٹیم میں سامل نہیں کریں گے ایس کے جو کی بہترین آل راؤنڈر یو آ آل راؤنڈر دو میچوں میں چائر وکیٹ بگ بیس میں اور وہیں اور آل بات کریں تو اٹیس میچ میں ٹھانم آئی ایسٹ ان کا تین سو ترین میں رن تیس کا اسٹرائی گریٹ ہے تو ان کو دیکھ کے تو رینگیٹس کلاب ایک دو میچ میں ایک وکیٹ نن نکل آئے اور لاسٹ میچوں کے بات کریں تیرہ رن بیانی سرن بتیس رن ہے اور وکیٹ دیکھیں تو ایک وکیٹ دو وکیٹ دو وکیٹ تو یہ وکیٹ ضرور نکالتا ہے تو اس پلیئر کو آپ پک ضرور کریے گا اور اگر رسک اٹھاتے ہیں تو اس کو ٹیم میں نہیں رکھیں گے ہو سکتا ہے کل یہ پروپ ہو جائے تو سین ہے بوٹ تو ان کو تو ٹیم میں ضرور رکھنا ہے کیونکہ یہ انبہ وکیٹ باز ہیں اور انبہ وکیٹ دواز چائی پیچ کیسا بھی ہو وہاں پر آپ کو کہنے کہیں ایک دو وکیٹ ضرور نکال کر دے گا تو ان کو ہم ضرور رکھیں گے ٹیم میں تو ان کی زیادہ آنکھوں کی بات نہیں کرتے ہیں رینی گیٹس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے آٹھ میچ میں دس وکیٹ نکالیا تو یہ وکیٹ ضرور نکالتا ہے ایک میچ میں ایک تو دیکھتے ہیں لیسٹ اسٹ میچوں میں انہوں نے تین وکیٹ ایک وکیٹ دو وکیٹ اور ایک وکیٹ اس طرح سے ان کا چلا ہے اگر آپ تو ہم ان کو کل کے میچ کے لیے اپنی ٹیم میں ضرور جگہ دے رہے ہیں تو آپ ان کا ویسے دیان رکھئے گا ہو سکے تو وائس کیپٹن بھی ہم ان کو بنا سکتے ہیں جیکسن برڈ جو کی جیرو وکیٹ ایک وکیٹ ایک وکیٹ بسلے تین میچوں میں اور رینی گیٹس کے علاوہ چار میچ میں چار وکیٹ ہے ان کے تو اس کی بات کریں تو اس نے اور آل ان کی بات کریں ٹی ٹوانٹی میں تو ایک سو تریپن میچوں میں دو سو ایک وکیٹ نکال رکھی ہیں تو یہ وکیٹ ٹیکر بول رہے ہیں ڈک بیس میں بھی دیکھیں تو بانو میچ میں ایک سو اٹھارا وکیٹ ہے اور بیسٹ ہے ان کا چار وکیٹ پائیس رن دے کر اور اکانوی بھی اچھا ہے سات پوائنٹ بھی چیسی کی ہے تو اس پلیئر کو آپ کل کے میچ کے لیے ٹیم میں ضرور رکھیں سو پرسنٹ شور ان کو رکھیں یہ کل کے میچ میں ہو سکتا ہے دو وکیٹ تین وکیٹ جرور کریں گے اپنے نام کیونکہ سیڈنی سکسر کا ہوم گراؤنڈ ہے اور سیڈنی سکسر اگر اکل میچ جیتی ہے تو جیکسن برڈ کا اہم رول ضرور ہوگا تو اس کو آپ ویسے طور پر دھیان میں رکھیے گا بہنواد کریس ٹیو کو کوپی تو یہ سپینر گیند باز ہے انگیٹر خلاب اس نے آٹھ میچ میں دس وکیٹ نکال لیں اگر یہ نائٹ میں گیند بازی کریں گے تو ان کو پیچ سے مدد ضرور ملے گی اور یہ کھینے کہیں چلور وکیٹ نکال لیں گے جو کی بانو میچ کھیل چکے ہیں ایک سوٹھارہ وکیٹ ہے تو یہ وکیٹ ایکر بولر بھی ہے تو ان کی بات کریں اور آل ٹی ٹونٹی میں ایک سو چھے میچ میں سو وکیٹ ہے تو یہ رینگیٹر خلاب آٹھ میچ میں دس وکیٹ اس نے نکال لیا ہے اور پچھلے میچوں میں یہ پرتیگ میچ میں وکیٹ نکال رہا ہے تو اس کا فرم بھی ٹھیک ہے تو ہمیں ایک فرسٹ بولر اور ایک اس پینر اس طرح سے ٹیم تیار کریں گے تو جراہولک ناوید کو اس کیپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کو رن بننے کہ تو دوسرے ہو کووکیٹ ملیں گے تو اس لیہاؤں سے ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھیں گے دونوں کو تو ایک ٹیم میں اگر آپ دو سے تین ٹیم بناتے ہیں تو ایک ٹیم میں آپ جراہولک ناوید کے ساتھ جائیے اور ایک ٹیم میں آپ کوفی کے ساتھ جائیے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ جرہولک ناوید نے دو وکیٹ دو وکیٹ اور جیرو وکیٹ اس طرح سے ان کا فلال کا سیزن چل رہا ہے تو آپ ان کے آدھار پر اس پلیئر کو دیکھ سکتے ہیں یو آپ بولر ہیں تو اب بات کرتے ہیں میل بون ریننگیٹس کے پلیئرز کی اور ان کے ڈاٹا کی کرنٹ فرم کی سب سے پہلے بات کریں سی ایمار پر وکیٹ کی پربلے باز ہیں 65 میچ کے لیے ہیں بارو 169 تیترہ آئی ہے اسٹرہ بگ بیس میں تو اس پلیئر کو ہم دیکھتے ہیں سکسر کے خلاف تو سات میچ میں 146 رن ہے میں تاریس آئی ایسٹرہ سٹرائک ریٹ گزب کا ہے یہ پھرسٹ کھیلتا ہے اور پھر چار میچوں میں یہ فلوپ گیا ہے ایس رن جیرو رن جیرو رن جیرو چھے رن کیونکہ وکیٹ کی پربلے باز ہے تو زیادہ دن تک یہ فلوپ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے کل کے میچ میں بڑیا کھیلے تو اس پلیئر کو آپ ٹیم میں جرور جگہ دیجئے کل کے میچ کے لیے یہ ایک اپنے راپن جرور رکھیں گے ہمیں بات کریں نکمہ ڈینسن تو اس نے شروعات اس بیگ بیس کی بیتری نکری تھی اور یہ کپٹن بھی ہے میل بورن ڈین گیڈز کا اور شیتیاں سے رن چاڑیس رن جیرو دو اور جیرو اس طرح ان کا چلا ہے ابھی سیزن تو کل کے میچ کے لیے یہ بڑیا پک رہیں گے اپنے لیے کیونکہ وشکسر کلاب سات میچ میں ایک سو بانہ میں لگے چورہ سیاہی ایسٹ ہے تو اس پلیئر کو ہم کل کے ٹیم میں رکھ سکتے ہیں یہ بیچے بھی یہ اول ڈاونڈ رماتا ہے تو ہم ان کو پک جرور کریں گے کیونکہ کبھی کبار پولنگ بھی کر لیتا ہے جو کہ اپنے لیے ایکسپیکٹر شابیت ہو سکتا ہے یہ پلیئر ٹرمپ کارڈ بن سکتا ہے وہیں بات کرتے ہیں جیک فریجر میں گروک تو انہوں نے تین رن چویس رن جیرو چھا ہے ایک یہ خاص پورم میں بھی نہیں ہے اور ان کا پچھے کا ریکوڈ بھی بڑیا نہیں لگ رہا ہے تو اس پلیئر کو ہم اسکیپ کر سکتے ہیں کوئی بڑا ریسک اٹھاتا ہے تو وہ اپنی ٹیم میں ان کو سامل کر سکتا ہے ایرون جیمز فنچ تو اس کو کون نہیں جانتا ہے سب جانتے ہیں سب سے پریچھت ہے یہ پلیئر تو اس کے زیادہ ڈاٹا کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت یہ نوپوی اور بہترین ٹی ٹی ٹوینٹی پلیئر ہے تو اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شکر کے خلاب کیسے کہلتا ہے تو شکر خلاب ایک گئر رن میچ میں تین سو بھی آسی رن ہے ایک سو نو آئی ایسٹ ایک بار سکتک لگایا ہے ایوری چوتیس کا شکر ریٹ بھی بڑیا ہے اور چار رن ستر رن اکتیس رن اور تیرہ رن تو اس طرح سے انہوں نے رن بنائے تو کل یہ بیٹنگ پیچھا ہے لیکن اگر یہ ٹیم پیچھے کھیلتی ہے تو ہم کل کے میچ میں ان کو سکیپ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں جوناتھن ویلس کی تو ان کا پیچھے کا ریکورڈ دیکھے تو بارہ رن ایک رن باسٹرن سبیس رن تو یہ بھی کل کے میچ کے لیے سکیپ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھے تو یہ ویسے نیچ لکرم میں آتے ہیں اور زیادہ فینٹیس پوئنٹ دیں گے یہ ہمیں نہیں لگ رہا تو ان کو بھی ہم کل سکیپ کر سکتے ہیں تو آندری رسل تو اس کا تو اپن کیا کریں اس کو تو ٹیم میں رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ بیٹنگ میں چلے گا تو پوئنٹ دے گا بولنگ میں چلے گا تو پوئنٹ دے گا دونوں میں ایسا ہونے سکتا ہے دونوں میں یہ فلوپ ہو جائیں کیونکہ میدان پر ایک کچھ نے کچھ ضرور کرے گا کیچ بھی پکڑے گا بیٹنگ سے کوئی چکا چکا دو چار لگا دے بولنگ میں ایک ویگٹ لے لیں تو اتنا اگر یہ کچھ تھوڑا بہت اپنا میدان پر یوگدان دے تو یہ اپنے ٹیم ٹیم میں پھٹ بیٹھتا ہے تو اس کو ہم کیپٹن وائس کیپٹن کے اور نہیں چلیں گے کل کے میچ میں ان کو صرف ٹیم میں چکے دیں گے تو اس کو آپ ٹیم میں رکھ کر چلیے گا یہ بھی ایک ویسٹ انڈیز سے آتی ہیں تو یہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی بہت اور یہ سپینر کے اندباز ہے جس نے بیگ بیس میں پہلا سیزن ہے ان کا اور ان کا ویسے ٹی ٹوئنٹی رکورڈ دیکھیں تو بانو میچوں میں انہوں نے سیونٹی سیون ویکیٹ نکالے ہیں ویسے زیادہ ویکیٹ کرنی ہے لیکن ابھی یہاں بیگ بیس میں یہ ویکیٹوں کی جھڑی لگا رہا ہے آپ دے سکتے ہیں تین ویکیٹ ایک ویکیٹ تین ویکیٹ تین ویکیٹ تو یہ کرنٹ فورم اس کا بہترین دکھا رہا ہے تو لگاتار پرتیک میچ میں اپنا بہترین پر درشن کوئی پلائر نہیں دے سکتا تو یہ پلائر بھی کل کے میچ میں پلو اپ ہوگا یہ اپن رسک اٹھائیں گے تب ہی ہم ڈریم لیرن ٹیم جیت پائیں گے ہمارا کمپیٹیشن کم لوگوں سے ہوگا تو کل کے میچ کے لیے اس کو ہم ٹیم میں نہیں رکھتے ہیں جس سے کہ ہم بڑا پرائز جیت سکتے ہیں یہ اگر کل پھیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ کل کے میچ میں نہیں چلے تو بات کرتے ہیں تھومس روجرز کی جو کی ایک ویکیٹ دو ویکیٹ چار ویکیٹ اس حساب سے ویکیٹ نکال رہا ہے بگ ویس میں ستائیس میچ میں بتیس ویکیٹ لیے ہیں تو اس پلائر کو ہم کل کے ٹیم میں پلائر ہے رکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ رسک والا معاملہ اس میں نہیں لگتا ہے اور شکسر کے خلاب اس نے ابھی تک کوئی میچ کھیلا نہیں ہے تو وہیں بات کرتے ہیں کین ویلیم ریچارڈ سن تو یہ پلائر ایک ایسا پلائر ہے بولر ہے جس بولر کو آپ اپنے ٹیم میں آنکھ بند کر کے لیے لیجیے کیونکہ بانڈ میں میچ میں ایک سوٹھارا ویکیٹ اور اورال ٹی ٹونٹی میں دیکھیں تو ایک سوٹرے ان میچوں میں دو دو سویں ایک ویکیٹ تو یہ ویکیٹوں کی جڑی لگاتا ہے ویکیٹ ٹیکر بولر آئی ہے تو اس نے شکسر کے خلاب نو میچ میں گیارہ ویکیٹ نکالے ہیں تو پچھے تین میچوں میں دیکھیں تو اس نے ویکیٹ نہیں ملے ہیں ایک ویکیٹ ملا ہے تو ایسے بولر کو ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو ہم ضرور رکھیں گے اپنی ٹیم میں تو وہیں بات کرتے ہیں مجیبور رحمان ایک اور سپن گین باز تو اگر یہ نائٹ میں بولنگ کرے گا تو ہم اس کو رکھیں گے اگر یہ پہلے بولنگ کرے گا فرسٹ اننگ میں تب ہم اس کو ٹیم میں نہیں رکھیں گے کیونکہ زیادہ مدد سپینر کو نہیں ملے گی اور نائٹ میں سپینر کو مدد ملے گی تو اس کو ٹوس ہونے کے بعد اس حساب سے دیکھ کر ہم ٹیم میں جگہ دیں گے پچھلے میچوں میں بھی اس نے کوئی خاص پردرس نہیں ہے جیرو ویکیٹ ایک ویکیٹ ویکیٹ تو بیگ ویسے منٹس میں ارتیس ویکیٹ آسٹریلیا پچھوں پر سپینر کو زیادہ مدد نہیں ملتی تو اس لئے آسینو ٹیم میں نہیں رکھیں گے تو اس حساب سے ٹیم نکل کے سامنے آئے گی وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ کل کے میچ کی ڈریم لیون ٹیم میری طرف سے آپ کے لئے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بہترین ٹیم تیار کریے اس میں ہم دونوں ویکیٹ کیپر کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ بیٹنگ فرینڈ لے پیچھے ہیں اور وہیں بیٹس میں میں دیکھیں تو ایرون فنچ انبو ہوئی بل لیواز اور پیٹرسن کو ملے کر جا رہے ہیں جو کی یو آپ لیواز ہے اور جیو فریزر تو ان دونوں میں سے ہو سکتا ہے آپ ایک پلیئر چینز کر سکتے ہیں لیکن میں ان دونوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور رانڈر میں دیکھیں تو اندری رسل ان کی دو ٹیم میں جگہ بنتی ہی ہے نک بیڈنسن جو کی شروع کے دو میچ ہم بہترین کھیل لیتے پچھلی دو میچ پروپ تو اس آدار پر ہم ان کو ٹیم میں رکھ رہے ہیں سینے بوٹ جو کی بہترین فورم میں ہے وہ رنبوی کے اندواز ہیں تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں یہ کہنے کہیں ویکیٹ جرور نکال کر دیں گے تو وہیں بات کرتے ہیں بولنگ میں تو جیکس ان برڈ ویکیٹ ٹیکر بولر ہے ڈی موڈی جو کی نئے بولر ہے ان کو ہم ٹیم میں رکھ رہے ہیں اور وہیں آئی ناوید جو کی سپینر کے اندواز ہیں ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہ اپکانستان سے آتے ہیں ان کو وائس کیپٹن ہم تب ہی رکھیں گے جب یہ نائٹ میں بولنگ کریں گے اگر نائٹ میں نہیں بولنگ کر رہے تو ہم ان کو وائس کیپٹن نہیں رکھیں گے ان کی جگہ ہم چینز کر دیں گے تو یہ ٹوٹس ہونے کے بعد آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو کو لائس ایر کمیٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ٹیم کے ساتھ بہت بہت دنیواز